موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان إلى یوم الدین اما بعد مہترم بھائیو اور بہنو درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المسابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے کوشش کی اور آئندہ بھی ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ حدیث کی یہ بہت ہی اہم اور مشہور کتاب مشکات کا ترتیب کے ساتھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے ہر عنوان کے تحت جو احادیث ذکر کی گئی ہیں اس کتاب میں ان کا نچوڑ پیش کیا جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہو سکیں اس سے پہلے ہم نے کچھ ایسے کام جو نماز میں جائز رکھے گئے اور کچھ ایسے کام جسے منع کیا گیا ان کا تذکرہ کیا غالباً آپ کو یاد ہوگا وہ کہ کن کاموں سے منع کیا گیا اور کون سے کر سکتے ہیں جیسے بہت زیادہ حرکت نہ ہو وقت ضرورت کوئی اگر چھوٹے بچے کو گود میں لے اور نماز ادا کرے نماز پڑھ سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا اس سے منع کیا گیا کہ شیطان انہیں اچک لیتا ہے اور پھر یہ خشو کے بھی خلاف ہے عداب نماز کے بھی خلاف ہے اور پھر نماز کے اندر جو توجہ ہونی چاہیے ادھر ادھر دیکھنے سے وہ توجہ ختم ہو جائے گی اپنی نظر وہاں رکھو جہاں سجدہ کرتے ہو تو نظریں ادھر ادھر نہ کرو سجدہ گاہ کی طرف نظر رکھو اس سے ایک تو یہ ہے کہ خشو ہوگا دوسرے توجہ بھی آپ کی ایک طرف رہے گی بٹے گی نہیں جیسے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور نماز میں وہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے تو پڑھنے والی جو چیزیں ہیں خطرہ ہے کہ وہ بھول جائے یا اسے کنفیوجن ہو تو اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ حفاظ کرام بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں خاص طور پر اس جگہ میں جہاں ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ مکمل فوکس کر سکیں اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگدم نیچے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کی یہ حرکت کبھی آنکھیں بند کر لینا کبھی نیچے دیکھنا یہ اس لیے ہے کہ کنفیوجن نہ ہو ورنہ ادھر ادھر دیکھیں گے توجہ بٹے گی اور توجہ بٹے گی تو وہاں غلطی آئے گی وہاں کوئی متشابہات میں سے کوئی لگ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو آپ جس روانی سے پڑھنا چاہتے ہیں نہ پڑھ سکیں اس الجھن سے بچنے کے لیے وہ یہ حرکت کرتے ہیں ایسے بعض لوگ تو نماز میں شروع سے آخر تک آنکھیں بند کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے سجدہ گاہ کی طرف دیکھنے کا حکم دیا گیا نہ کہ پوری طرح آنکھیں بند کرنے کا یہ جو کبھی کبھار آنکھیں آدمی اس کی اپنی آدات کے مطابق کبھی کوئی غلطی ہو گئی آنکھ بند ہو گئی یا کبھی توجہ زیادہ دینا چاہتا ہے وقتی طور پر اس ایک جملے پر تب آنکھیں بند کر رہا ہے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن پوری نماز میں شروع سے آخر تک آنکھیں بند کرنا یہ بھی غلط ایک اور مسئلہ یہ بتایا گیا یہاں پر کہ نماز میں جماعت کے ساتھ آپ ٹھہرے ہوئے ہوں امام کوئی غلطی کرے تو کیا کرنا چاہیے سارے خاموش بیٹھ جائیں جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے کوئی نہیں بولے گا اور جب جماعت ختم ہو گئی بے ایک وقت سب بول پڑھیں گے امام کے خلاف تو وہ کہیں گے کیا ہاں مجھے بھی یہ کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ نماز میں یہ غلطی ہو رہی ہے لیکن پھر کیوں نہیں بولے اگر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کیوں نہیں بولے وہ بھی نہیں دوسرا بھی تیسرا چوتھا سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور جب نماز ختم ہو گئی تو سب کو یاد آ گیا ایک نے کہا دوسرے نے بھی تائید تیسرے نے بھی تائید کی ایسے بعض اوقات ہوتا ہے تو نماز کے اندر اگر امام سے غلطی ہو تو آپ اسے لقمہ دیجئے اور اگر کوئی حرکت میں غلطی ہو سبحان اللہ کہیے یعنی تلاوت میں کہیں اس کو کوئی مغالطہ ہو رہا ہے یا وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے تو آپ لقمہ دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور اگر کوئی حرکت میں غلطی ہو رہی ہے مثلا یہ ہے کہ وہ دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھنے کے بجائے سیدھے کھڑا ہو گیا مثلا کوئی اس طرح کی غلطی ہو رہی ہے پیچھے والے سبحان اللہ کہیں تو امام اس کو خبول کر لے اور یہ جو سبحان اللہ کہنا ہے اس میں بھی ایک عدب بتایا گیا اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ایک حال میں مرد اور عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں ملے ہوئے تو اس میں عموماً جو اسلامی طریقہ ہے وہ کہ عورتوں کی صفحیں پیچھے ہوں گی مردوں کی صفحیں آگے ہوں گی مردوں کی صفحیں امام سے پیچھے پیچھے اور عورتوں کی بلکل پیچھے جا کر تو عورتیں مرد تو کوئی نہیں وہ محسوس کیا عورتیں محسوس کر رہی ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ کیا کریں گی وہ ایک صرف چھوٹی سی آواز جس طرح تعلی بجاتے ہیں اسی لئے کہا گیا یہ بھی صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ تسبیح سبحان اللہ وغیرہ کہنا یہ مردوں کیلئے ہے اب ظاہر ہے عورتیں تو بہت پیچھے ہوں گی اب وہاں سے تو چھلائیں گی نہیں وہ تو ان کو کہا گا ایک تعلی جیسے بجاتے ہیں اس طرح سے بچاؤ تو اس سے انہیں بھی معلوم ہو جائے گا نماز کے اندر ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھئی ہے اور حضور قلبی یعنی توجہ سے نماز پڑھیں گے تو ان آیات جو امام تلاوت کر رہا ہے یا آپ خود تلاوت کر رہے ہیں نوافل میں تو اس کی کیفیت آپ کے اوپر بھی آئے گی اگر غور کرتے ہوئے توجہ سے آپ نماز پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے نفل ایک تو بہت طویل نماز پڑھتے تھے آپ اتمنان کے ساتھ جماعت سے پڑھتے درمیانی نماز سب کا خیال رکھتے ہوئے اب اکیلے ٹھہرے ہوئے ہیں تو اب گویا کہ آپ کا اور اللہ رب العالمین کا ایک تعلق تو طویل سے طویل نماز سجدہ لمبا قیام لمبا رکور لمبا اسی طرح کی آپ کی نماز ہوتی تھی اور اس میں کیفیت بھی ہوتی وہ کیا کیفیت اگر آپ کبھی کسی نعمت رحمتِ الہی افو در گزر اور ثواب جنت وغیرہ کے تذکرے سے گزرتے کہیں پر تو جنت اپنے لیے اور اپنی امت کے افراد کے لیے مانگا کرتے تھے اور اگر کبھی عذاب کہ جہنم کے واقعات یا جہنم کی آیات جس کا تعلق جہنم کا تذکرہ وغیرہ ہے اس سے گزرتے تو آپ پر ایک خوف تاری ہوتا ایک اثر تاری ہوتا اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے اپنے لیے بھی اپنی امت کے لیے بھی اس طرح سے تلاوت فرمایا کرتے تھے اس لیے وہاں پر کہا گیا کبھی کبھی ان عذاب والی آیات سے آپ گزرتے جس میں جہنم کا تذکرہ وغیرہ ہے یا جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے تو آپ کی اوپر کیا قیفیت ہوتی تھی الفاظ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی عزیز ان کا عزیز البرجل عزیز علیف کے ساتھ کہ ایسی جیسے ہانڈیا کو کھولا دیا جائے سالن پکتے وقت یا پانی گرم کر دیا جائے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عزیز یعنی آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز پیدا ہوتی جب انتہائی خوف کے عالم میں یا آدمی کے اوپر گریہ تاری ہو جائے تو اس وقت جو ایک خاص خسم کی آواز پیدا ہوتی ہے تو ان عذاب والی آیات سے گزرتے آپ تلاوت کرتے ہوئے تو آپ کے اوپر بھی وہ کیفیت تاری ہوتی تھی تو اس طرح سے آپ تلاوت فرمایا کرتے اسی طرح سے آپ کی نماز ہوتی تھی اور ایسے ہی نماز کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ادا کریں کہ قرآن مجید کی جن آیات سے گزر رہے ہوں ان کا ذہن میں مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا تو اسی کا ہمارے اوپر بھی ایک اثر آتا جائے گا لیکن توجہ کہیں اور ہے پڑھ کچھ اور رہے ہیں تو پھر وہ کیفیت تاری نہیں ہوگی اسی لئے رات کی نماز جو تنہائی میں اکیلے پڑھی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت کہ آدمی ان سب چیزوں کے ساتھ یعنی اس سے اثر لیتے ہوئے پڑھتا ہے نماز کے مسائل میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آپ نے نماز شروع کر دی اور کوئی خطرناک چیز ہو گئی سامنے مثلا کوئی آگ لگ گئی سامپ نکل آیا کوئی بچھو زہری لاکھیڑا نکل آیا کیا کریں گے نماز پوری کر لیں گے یا اس کو پہلے ماریں گے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس کو مارو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لئے نقصان دے بن جائے یا کوئی اور پیچھے آپ کے فالو کر رہا ہے تو اس کے لئے نقصان پہنچائے وہ تو ایسی نقصان دے زہریلی چیز اس کو ختم کرو پہلے اختل الاسودین فی الصلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسودین یعنی الحیت والاقرب ابو داود اور ترمیزی کی حدیث ہے سامپ یا بچھو اگر نکلے پوری اس کو مار دو نماز ہی میں تو یہ جو حرکت ہوگی اس حرکت سے نماز نہیں ٹوٹے گی حالانکہ آپ جب بچھو وغیرہ کو ماریں گے چاہے اپنے جوتی چپل وغیرہ جو بھی ہے اسی سے دبا دیں گے اس کو تو بھی تھوڑی سی حرکت کرنی پڑے گی یا کوئی ڈنڈا لکڑی لے کر اس کو ماریں گے تو بھی حرکت کرنی پڑے گی اتنی حرکت سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ جو مارنے کا انداز ہے اس میں باتچیت وغیرہ نہیں کریں گے آپ صرف اس طرف توجہ رکھیں اس کو ماریں اور ویسے ہی نماز میں آ کر شامل ہو جائیں باتچیت کرنا مشورہ کرنا کیا کریں کیسے پکڑیں کدھر بھگائیں اس کو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی ایک تو وقفہ طویل ہونے سے پوری نماز دوسرے گفتگو وغیرہ کرنے سے جو درمیان میں فاصلہ آئے گا یا کنٹینیویشن وہ جو عبادت ہے وہ نہیں رہے گی تو پھر اس کے بعد پوری نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی اتنا ہی ہو تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے کے حالات میں نمٹنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں سہولت رکھی گی ہمارے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی دستک دیتا ہے باہر سے ناک کیا دور ہوا تو آپ کیا کریں گے دروازہ کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے ہیں نماز کی حالت میں کھولیں گے تو کیا ہوگا اگر آپ دروازہ کھول دیتے ہیں نماز ہی کی حالت میں تو آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بشرتے کہ آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہوں اس کے قریب میں ہی دور ہو اور آپ کو زیادہ بہت حرکت آگے پیچھے جانا نہ پڑے تھوڑا سا ایک دو قدم آگے یا پیچھے آپ کو تھوڑی سی حرکت کر کے دروازے تک پہنچ سکتے ہوں تو کھول دیں جیسے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گھر میں آپ نفل نماز یعنی رات کی نماز یا جو بھی نفل دن میں آپ پڑھ رہے ہوتے دروازہ بن کیا ہوتا تو کیا ہوتا جئتو ایک مرتبہ میں آئی فستفتحتو میں نے باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ظاہرے اندر سے بند تھا فمشا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز کی حالت میں ففتحہ لی میرے لیے دور کھول دیا اور ثم رجائلہ مسلہ پھر آپ پیچھے اپنے جہاں نماز کی جگہ ہے مسلہ جہاں ٹھہر کر آپ نماز پڑھ رہے تھے پھر آپ نے اپنی نماز کمپلیٹ کی یہ ابودعود اور ترمیزی کی حدیث ہے اور اس میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ کہ وہ جو دور تھا قبلے کی طرف تھا قبلے کی طرف آپ روح کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اچانک سے کوئی آیا اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ہی ہاتھ کر کے آپ کھول سکتے ہیں کھول سکتے ہیں آپ کھول دیجی کیونکہ باہر والے کو تو پتا نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا ہوا وہ تو دور پر دور کرتا جائے گا دستک پر دستک دیتا جائے گا تو آپ ایسے ہی کھول سکتے ہیں یا اسی طرح لیفٹ سیٹ پر ہو ایسے ہی لیکن اگر دروازہ آپ کا بہت دور ہے پیچھے کی طرف ہے تو کیا کریں گے اس وقت نہیں کھولیں گے یا دوسرے فلور پر ہے تو کیا جا کر دوسرے فلور تک آپ کھول کر آئیں گے نہیں ایسے نہیں کھوڑی سی حرکت سے آگے پیچھے ہاتھ یا ایک آت قدم آگے چلنے یا پیچھے چلنے سے وہ کھل جاتا ہو تو کھول دیجیے تاکہ باہر جو آ رہا ہے اس کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو اور اس کو زیادہ طویل انتظار باہر نہ کرنا پڑے اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہوں اور کوئی آدمی سلام کرتے ہوئے گزرتا ہے کیا کریں گے نماز کے اندر جواب دیں گے یا نہیں دیں گے اس کا طریقہ بتایا گیا جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کسی نے سلام کیا تو اب سلام کرنے کے بعد وہ ویسے ہی جواب دینے کی کوشش کرتا رہا نماز کے اندر ہی جواب دے رہا ہے وہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو بتایا کہ ایسے نہیں کرتے کہ نماز میں آپ جواب دے دیں وعلیم السلام نہیں یہ غلط ہے صرف اشارہ کر دیں اشارہ کیا ہے جیسے ہاتھ سے آپ اشارہ کریں اتنے اشارے سے وہ آدمی جو آپ کو سلام کر رہا ہے ایک تو اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ نماز میں مصروف ہیں پھر وہ یا انتظار کر لے گا یا بعد میں آئے گا یا چلا جائے گا جو بھی ہوگا لیکن اسے اشارہ تو مل گیا اب آپ ایسے ہی خاموش ٹھہرے ہوئے ہیں اسے کیا معلوم ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا ایسے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں یا کوئی بیمار ہو گئے کیا ہوا کوئی حادثہ پیش آ گیا کئی خیالات آ سکتے ہیں اچانک آنے والے کے ذہن میں تو ان خیالات اور خدشات سے بچانے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اشارہ کر دیں جس سے وہ سمجھ جائے گا آپ نماز میں ہیں تو پھر دونوں کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں رہے گی اصل حدیث یہ ہے صحابی کا عمل اس طرح سے ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نفیل نماز اکیلے سے آپ پڑھ رہے ہو اچانک کوئی آیا تو اس موقع پر یہ بات ہے اس کو کچھ لوگوں نے غلط انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جماعت ہو رہی ہے مسجد میں اچانک آنے والا زور سے سلام کر رہا ہے جماعت بھری ہوئی ہے مسجد میں اب کئی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ کیا ہے کون سی حدیث کون سا پسے منظر ہے کہاں اس کا حکم کیسے لاغو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھئے ذرا کب کیا مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھئے یا نہیں تو کم سے کم پوچھ لیجئے ان لوگوں کو جو معتبر عالم دین ہوں علم رکھنے والے ہوں ان سے پوچھ لیجئے معلوم کیجئے صرف کتاب پڑھ کر اپنے آپ کو مفتی مس سمجھئے اس طرح سے بہت ہی نقصان ہوگا اور بعض لوگوں میں یہ طبیعت پیدا ہو گئی کہ وہ کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی ایک آدھ چیز پڑھ لیں یا کوئی ایک آدھ بات سن لیں سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی بن گئے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہو گیا اور ہم جیسے چاہے کر سکتے ہیں حالانکہ ایسے نہیں ہیں پوچھ لیا کریں اس میں آپ کے لیے بھی سہولت ہے اور آپ ایک غلط فہمی سے بھی بچیں گے سب سے بڑھ کر فتنے سے بچیں گے جو آدمی مسجد میں آ رہا ہے اور وہ مسجد حال میں جہاں بھریوی جماعت ہے با آواز بلند وہ سلام کر رہا ہے سلام کا یہ عدب نہیں ہے مسجد کے اندر خاص طور پر جماعت ہو رہی ہو تو آپ سلام پوری مسجد کو سنانے کے لیے نہ کریں جو آپ مسجد میں داخل ہوں ایسے سلام کریں کہ وہاں دو چار آدمی جو ہیں ان کو سنائی دے وہ کافی ہے دو آدمی جواب دے دیتے ہیں وہاں کے تو وہ پوری مسجد کی طرف سے کافی ہے ہر آدمی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں نہ آپ یہ کوشش کریں کہ تمام مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب آپ کا سلام سنیں اور وہ بھی فرض نماز ٹھہری ہوئی ہے حال بھی ایک ہے اسی گیڑ سے آپ آئے اور اندر داخل ہو کر بہاواز بلند آپ یہ کریں گے سب کی نماز میں آپ نے خلل پیدا کیا تو جہاں جو مسئلہ جس طریقے سے بیان کیا گیا اسی طریقے سے اس کو سمجھیں اسی طریقے سے اس پر عمل بھی کریں یہاں تک تو وہ باتیں تھی جو نماز کے اندر بعض ایسے چھوٹی بڑی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں یا ایسے کام جن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو شریعت اعتبار سے اس کا کیا ہے یہ بتایا گیا اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے سجدہ سہو سہو کہتے ہیں بھولنے کو یعنی نماز کے اندر کوئی بھول ہو جائے کوئی چیز آگے ہو گئی کوئی پیچھے ہو گئی کوئی کم ہو گئی کوئی زیادہ ہو گئی تو اس کی کریکشن کیسے کی جائے گی اور کریکشن کرنے کے بعد جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ ہے سجدہ سہو یعنی جو غلطی ہوئی تھی بھول چوک کی وجہ سے اس کی تلافی کرنے کے لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ یہ سجدہ کر رہے ہیں اور یہ سجدہ آپ جب کرتے ہیں اگر آپ نے تو پوری نماز پڑھ لی ویسے ہی شک آ گیا چار رکعت کی نماز تھی آپ نے چار ہی رکعت ادا کیے مگر آپ کے ذہن میں جو شک پیدا ہوا اس کے بعد آپ جب دو سجدے کرتے ہیں سجدے سہو کے طور پر تو یہ کیا ہوگا یہ شیطان کے لیے اور زیادہ نقصان کی بات ہوگی شیطان چاہتا تھا کہ آپ کو کنفیوز کر کے پیدا کرے لیکن آپ نے پوری نماز ادا کی تو شیطان کو فائدہ نہیں ہوا اگر آپ نے زیادہ ادا کی مثلا چار کی جگہ پانچ رکعت آپ نے پڑھی تو دو سجدے کریں گے تو اور ڈبل نفیل ہو گیا اور بھی شیطان کو نقصان ہوا سجدے سہو کا ایک فائدہ یہ ہے دوسرا سجدے سہو یہ انسانی کمزوری کی طرف دلالت کرتا ہے انسان کمزور ہے چاہے کتنا متقی اور پرہزگار ہو خطا اور نسیان ممکن ہے چاہے آدمی کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے بڑھ کر متقی پرہزگار توجہ سے نماز ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے لیکن زندگی میں دو ایک مرتبہ ہی صحیح مگر ایسے واقعات ہوئے جو سجدے سہو آپ کو کرنا پڑا اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت تھی اگر یہ واقعہ نہ پیش آتا تو بعد میں آنے والوں کے لیے مسئلہ کیسے معلوم ہوتا بعد میں آنے والوں کے لیے مسئلہ معلوم ہی اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ان واقعات میں سے ایک یہ ہے جیسے ایک چار رکعت والی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت ادا کی اب صحابہ کرام اور نبی کا احترام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حیبد کسی نے لقمہ نہیں دیا اور سلام پھیر دیا آپ سلام پھیرنے کے بعد مزید ہی کے ستون سے اس طرح سے ٹھہرے ہوئے تھے جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کوئی آدمی بہت گہری سوچ میں ہوتا ہے گہری فکر میں ہوتا ہے ایسے آپ ٹھہرے ہوئے تھے اب صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی نے بات نہیں کی اب ایسی حالت میں آپ ٹھہرے تھے اتنے میں ایک صحابی ان کو کہتے ہیں ذل یدین ذل یدین کا تو عربی میں معنی ہوتا ہے دو ہاتھ والے اب ظاہر ہے سب کے ہی دو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن کسی کو کوئی لقب دے دیا جاتا ہے کسی خاص پسے منظر کی وجہ سے تو ذل یدین صحابی آگے بڑھے ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں کچھ لوگ بڑے بے تکلف خسم کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ زیادہ تذبذب نہیں کرتے تو ایسے ہی ایک صحابی آگے گئے اور جا کر انہوں نے بڑے عدب سے ہی پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کوئی گہری سوچ میں ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کیا نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا آپ سے بھول ہوئی دیکھیں سوال عدب نماز میں کوئی کمی ہو گئی یا آپ سے بھول ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کر تو کچھ نہیں کیا تھا آپ کے حساب سے آپ نے پوری نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا کہ نہ کمی ہوئی نہ بھول ہوئی کیونکہ آپ تو جان کر نہیں کیے تھے تو آپ کو وہی جواب دینا تھا جو آپ نے دیا نہ کمی ہوئی نہ مجھ سے کوئی بھول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بلکہ پھر اس کا مطلب واقعی آپ سے بھول ہوئی ہے کہ کیا ہوا آپ تو دو ہی رکعت پڑھائے اور سلام پھر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری دوسرے جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی پوچھا تصدیق کیا کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں دو ہی رکعت آپ پڑھائے ہیں فوری آپ آگے بڑھے دو رکعت آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے آپ نے کیے اب دو سجدے جو کیے اسی کو کہتے ہیں سجدے سہو کہ یہ جو دو سجدے جو تھے یہ گویا اس کی تلافی کا ذریعہ اس میں کئی مسئلے معلوم ہوئے ایک تو یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو نماز پڑھنے والوں کو فوری اس وقت لخمہ دینا چاہیے اگر کوئی نہ دے نماز ختم ہو گئی اور فوری کوئی بتائے اور زیادہ گیپ نہ ہو بات چیت وغیرہ یہ چیت نہ ہو وقفہ اور آپ فوری آ کر پڑھیں گے تو صرف چھوٹی ہوئی مثلا چار کی نماز آپ نے دو پڑھائی تو پھر آپ تشریف لائے پوری نماز آپ نے نہیں دہرائی بلکہ آپ نے صرف دو ہی رکعت کا یادہ کیا اور اس کے بعد دو سجدے آپ نے کر دیئے دو رکعت اور دو سجدے تو اس کا مطلب کیا ہوا تھوڑے سے وقفے کے اندر وہی پر یہ بات اگر ہو جائے تو پوری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو نماز کے بارے میں خطرہ تھا دو رکعت یا ایک رکعت چھوٹ گئی تھی وہی آپ پڑھیں دو سجدے کر دیں گے تو آپ کی پوری نماز ہو جائے گی اب سجدہ کب کریں گے سجدے کی تفصیلات کیا ہیں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کیا جائے گا یا سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بات کی اگر نماز کے اندر کوئی زیادتی ہو گئی چار کی جگہ پانچ رکعت آپ پڑھ لیے تو سلام پھیر کر دو سجدے کریں اگر کمی ہو گئی چار کی جگہ تین آپ نے ادا کیے تو پھر سلام پھیرنے سے پہلے ہی آپ سجدہ کریں سجدہ سہو کے بارے میں اور کچھ مزید تفصیلات ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں اس کی مزید تفصیلات بتائی جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ